السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر تھکاوٹ کا احساس ہونا بہت زیادہ عام ہوتا ہے در حقیقت ایک تہائی صحت مند نوجوانوں درمیانی عمر یا بڑے افراد ہر وقت گنودگی یا تھکن کی احساس کی شکایت کرتے رہتے ہیں ہر وقت تھکاوٹ مختلف امراض کی عام علامت بھی ہوتی ہے مگر زیادہ تر اس کی وجہ طرز زندگی کے عام ناصر ہوتے ہیں یعنی جیسے یہ تو سب کو معلوم ہے کہ نین ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہے مگر کئی بار مناسب وقت تک سونا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اکثر شکایت کرتے ہیں آخر مجھے ہر وقت تھکاوٹ کیوں رہتی ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو فرینڈز ویڈیو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک موصول ہو سکیں ہر وقت تھکاوٹ کی وجوہات سب سے پہلی وجہ اس کی نین پوری نہ کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی یہ جانتے ہوں مگر اسے نظر انداز کر دینا آسان ہوتا ہے مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیشتر افراد کو ساتھ سے نو گھنٹے نین کی ضرورت ہوتی ہے مگر اب بیشتر افراد اس سے کم وقت سونے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں جس کا نتیجہ جسمانی تھکاوٹ کی شکل میں نکلتا ہے اس کے بعد ہے ورزی سے دوری اور صحت بک گزا کا استعمال نہ کرنا ایک کے بعد ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جسمانی سرگرمیاں گہری نین کے میار بڑھاتی ہیں اس طرح تحقیقی رپورٹس میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ پھلوں، سبزیوں، کم پروٹین اور دودھ سے بنی مصنوعات پر مبنی گزا کا استعمال اچھی نین کے حصول میں مدد دیتا ہے مگر سونے سے کچھ دیر پہلے کھانا ناکس نین کا باعث بنتا ہے اور نین کی کمی تھکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے اگر آپ ورزش کریں اور صحت بخش گزا کا استعمال کریں تو صحت مند زندگی گزارنا ممکن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے عدویات بیشتر عدویات کے استعمال سے غنودگی کا احساس ایک عام سائیڈ افیکٹ ہے خصوصاً ٹرائی سائیکل، بلڈ پریشر اور الرجی کے لیے استعمال ہونے والی عدویات کے استعمال پر ایسا احساس ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے نین کے امراض ایسا ممکن ہے کہ رات کو آپ کی نین جسم کو آرام نہ پہنچا رہی ہو جس کی وجہ کوئی آرزہ جیسے سلیپ اپنیاں ہو سکتا ہے اگر آپ کی تکاوٹ اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں آپ کسی بھی وقت سو جاتے ہیں چاہے کسی سے بات کر رہے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو تکاری ہوتی ہے ارزہ ہو سکتا ہے اگر آپ دن میں تکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ رات کو بستر پر کروٹے بدلتے رہے ہو تو یہ بے خوابی کی نشانی ہو سکتی ہے ان تمام امراض پر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے تکاوٹ کے احساس کی روک تھام کیسے کریں تو فرنٹس اس میں سب سے پہلا طریقہ ہے زیادہ نین یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے نین کی معمولات ہی بہتر بنانے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر تکاوٹ کے احساس سے نجات پانا ممکن نہیں سونے کی جگہ آرام دے بنائیں نیشنل سلیپ فاؤنڈیشن کے مطابق سونے کے کمرے میں کمپیوٹر فونز اور دیگر ڈوائسز جسم میں میلہ ٹونین نامی ہارمون کے اخراج میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ ہارمون نین کو متحرک کرتا ہے اور اس کی کمی سے نہ صرف دماغ اور جسم زیادہ الٹ ہوتے ہیں بلکہ انتہائی گہری نین کا عمل بھی تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے زیادہ ورزش اور متوازن غزہ ان دونوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ان دونوں کی توجہ آپ کو لازمی چاہیے کیونکہ زیادہ ورزش اور متوازن غزہ ہی آپ کو اس مسئلے سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے اس کے بعد ہے ڈاکٹر سے ادویات پر مشورہ کریں اگر آپ ایسی ادویات استعمال کر رہے ہیں جن کو کھانے کے بعد گنودگی کا حساس تاری رہتا ہے تو اس پر ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں جو ہو سکتا ہے کوئی دوسری دعا تجویز کر دے مقدار تبدیل کر دے یا کوئی بہتر تجویز دے سکے اس کے بعد ہے چائے یا کافی تھکاوٹ کے احساس کو دبانے کے لیے یہ گرم مشروبات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دن بھر میں کچھ کپ چائے کا یا کافی کا استعمال کسی حد تک دماغ اور جسم کو الڈ کر دیتے ہیں مگر اس کی ایک حد ہے کیونکہ کیفین نین کی کمی پوری نہیں کر سکتی اس کے بعد ہے زیادہ دیر بیٹھنے سے گریز اگر آپ کو اکثر تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ زیادہ وقت بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہونے کو عادت بنا لیں کھڑے رہنا جسم کو چاکو چوبن بنانے کے چند اہم ترین زرائے میں سے ایک ہے تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ کر کے ہمیں اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتائیں اور آپ کو بھی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں یہ چیز شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا حل ضرور بتائیں گے تو فرنڈز ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک موصول ہو سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ